سبسکرائب کریں انٹیٹینمنٹ ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ انٹیٹینمنٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو گائز اب تک آپ نے خاموشی ڈراما میں دیکھا کہ ارسلہ اپنی بہن نعیمہ اور عاطف کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے واپس اپنے گھر آ چکی ہے اور نعیمہ کی اپنے باپ سے بدتمیزی نے اس کے باپ کو احساس دلا دیا ہے کہ اس نے ارسلہ کے ساتھ کافی حد تک زیادتی کی ہے اور عاطف بھی نعیمہ سے شادی کے لیے زیادہ پرجوش دکھائی نہیں دیتا آگے آپ یہ دیکھیں گے کہ ارسلہ کا باپ عاطف اور اس کی ماں کو گھر بلا کر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا نعیمہ کی بجائے ارسلہ سے شادی کر لے اور دوسری طرح وہ ارسلہ کو بھی کہتا ہے کہ اب میں تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دوں گا اور تمہیں مزید کام کرنے نہیں دوں گا اور اب میں تمہیں کراچی جانے بھی نہیں دوں گا تم یہی رہو میرے ساتھ دوسری طرف ارسلہ جو کہ ایک اچھی نیچر کی لڑکی ہے وہ اپنی بہن سے وعدہ کرتی ہے کہ میں دوبارہ عاطف سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں تمہاری بہن ہوں اور میں تم سے دھوکہ نہیں کر سکتی جبکہ دوسری طرف نعیمہ اس کی یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اچھی فطرت کی لڑکی نہیں ہے تو گائز آپ بتائیں آپ کو یہ ڈراما اب تک کیسا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو اس ڈرامے کی سچی بات ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ارسلہ کباب جو کہ تیس ہزار روپے کے لیے اپنی بیٹی کو پریشیداروں کے گھر میں نوکری کے لیے بھیج سکتا ہے وہ اچانک اتنا اچھا کیسے ہو گئے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے اور آگے آپ کو اس کی ویڈیوز چاہیے یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے خدا حافظ